پنجاب میں کانگریس نے نوجو سنگھ سندھو کو پردیش ادھکش بنا کر مکہ منتری امرندر سنگھ کے ساتھ ان کے مدبیت کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے لیکن دونوں کے بیچ باہر سے جیسا دیکھ رہا ہے اندر ویسا کچھ بھی نہیں ہے بیٹے دنوں سندھو کے پدبھار گرہڑ کرنے سے پہلے چائے پارٹی کے ایک تصویر سوشل میڈیا پر وارل ہوئی جس میں سندھو اور امرندر ساتھ نظر آ رہے تھے لیکن اس تصویر کی حقیقت کچھ اور ہی ہے اس چائے پارٹی سے چوکانے والی خبر نکل کر آئی ہے کہا جا رہا ہے کہ چائے پارٹی میں دونوں کو ایک ساتھ ایک ٹیبل پر لانے میں کانگریس علاقمان کو بہت محنت کرنی پڑی مکہ بنتری جیسے پنجاب بھون پہنچے تو نوجود سندھو انہیں صرف نمزکار کہہ کر لوٹ گئے سندھو کی سرکت پر پنجاب کے پروہاری عریش راوت بھی ناراض ہو گئے راوت نے تورن نوجود سندھو کو فون کیا اور لوٹنے کو کہا پتا چلا کہ سندھو نے اس بارے میں نانکور کی عریش راوت نے تورن پریانکا گادھی کو ساری بات بتائی اور ان سے کہا کہ وہ سندھو سے بات کرے سودھو کا کہنا کہ پریانکا گادھی کی کہنے پر ہی سندھو دس منٹ بعد پھر لوٹ آئے سندھو کی چہرے پر بناوٹی حسی صاحب نظر آ رہی تھی لوٹتے انہوں نے کیپٹن کو نمزکار کہا اور کہا کہ ان کے آنے کی انہیں خوشی ہے وہیں کانگریس بھون میں بھی امرندر اور سندھو کے بیس دوریا نظر آ رہی تھی کانگریس بھون میں پدبھار گرہڑ کرنے کے موقع پر بھی جہاں مکہ منٹری نے اپنی سرکار پر لگے آ روپوں کا وچاؤ کیا وہیں سندھو کا حملہور روخ ایسا تھا جیسا وہ اپنی پارٹی پر نہیں بلکی ویپکشی پارٹی پر برس رہے ہو سندھو شری گرو گرن صاحب کی بیادبی کرنے والوں کو ابھی تک سجانہ دلائے جانے کا مددہ اٹھایا نوکریوں کے لیے پردرشن کرنے والے ڈاکٹروں کی ہرتال کا مددہ اٹھایا انہوں نے سوال اٹھایا ڈریکس پیچھنے والے مگر مچ ابھی تک کیوں نہیں پکڑے گئے سندھو کے اس طرح سے اپنی سرکار پر آکرامک حملے سے کانگریسی نیتا بھی حیران ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ چائے کا کب بھی رشتوں کے بھی جمعی برب کو پگلا نہیں سکا حالانکہ یہ ابھی شروعات ہے آنے والے دنوں میں دونوں کی تلکھی کا اثر اور بھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں